ایمان والوں غنیا او فقیرا چاہے وہ غنی ہو امیر ہو یا وہ فقیر ہو تنگست ہو فاللہ اولا بہما اللہ تم سے زیادہ ان کے قریب ہے ان کو جانتا ہے ان کے حالات کو جانتا ہے فلا تکتبع الحوا اور دیکھو اپنی خواہشات کی پیروی نہ کرنا کہ ان تعدلو کہ تم نائنصافی کرنے لگو تم زیادتی کرنے لگو وَإِن تَلْوُوا اَوْ تُعْرِزُوا اور اگر تم نے اپنی زبان کو وہ غوائی دیتے ہیں اپنی زبان کو ہیرا پھیرا یا زبان کی طریقے سے لوگوں کو بے قوب بنانے کی کوشش کی اوطور رضو یا زیادتی کرنے کی کوشش کی فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا تو یاد رکھو کہ بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ عمال تم کر رہے واللہ تعالیٰ ان سب کی خبر رکھنے والا ہے اگر آپ مسلمانوں کی تاریخ کی طرح نظر ڈالیں تو آپ دیکھیں گے کہ کس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف کو قائم کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلافان نے انصاف کو قائم کیا اور یہی نیک مسلمانوں کی اور اچھے مسلمانوں کی رویش رہی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ ان کے پسندیدہ صحابی عسامہ بن زید رضی اللہ عنہ آئے اور آکے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریش کی ایک ورط فاطمہ اس نے ایک چوری کی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی صدا کو معاف کر دیجئے عسامہ بن زید کو اس لیے بھیجا گیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عسامہ بن زید سے بے انتہا محبت کرتے تھے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عسامہ بن زید کی اس بات کو سنا تو عسامہ بن زید سے کہا عسامہ اگر اس عورت کی جگہ آج فاطمہ بن تے محمد ہوتی یعنی میری بیٹی بھی ہوتی تو اس چوری کے جرم میں میں اس کے ہاتھ بھی کار دیتا یہ ہے انصاف اس انصاف کے لئے اللہ تعالیٰ نے ہم کو کہا کہ یہ تمہاری ڈیوٹی ہے کہ تم انصاف کے علمبردار بن جاؤ چاہیے انصاف تمہیں اپنے خلاف دینا پڑے اپنے والدین کے خلاف دینا پڑے پنشدار میں خلاف دینا پڑے پیمن تولیت